اسلام علیکم میری پیارے سی جوریپ کی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں ہم بھی اللہ خیریت سے ہیں یہاں پر ہو گئی ہے جی نیکسٹ مورننگ اور آج ہسپن کا دل تھا پراتھے کھانے کا تو میں نے پھر ناشتے میں پراتھے بنا لیے تھے آج اور پھر ساتھ میں بناوں گی گین چیلی اوملیٹ اور اوپر چیز بھی ڈالوں گی میرے خیال سے میرے یاد نہیں رہا ابھی ویڈیو میں آگے دیکھیں گے تو پتہ چالز آئے گا کہ کیا کیا تھا یہاں پر پیر میں میں نے تھوڑا سا گیل کر لیا تھا اور اب میں انڈوں کا مکسٹر ڈالوں گی اس میں میں نے جاری تھی دو گین چیلیز اور باس اس کو کوک کر لوں گی پراتھے بھی ہمارے ریڈی ہو گئے اور ساتھ بن رہی ہے میری چائے یہاں پر چیز بھراتھے بھی ریڈی ہو گئے اور ابھی میں اس کو فلپ کروں گی نہیں ہو رہا تھا پھر میں نے کیمرہ رکھ دیا تھا اور پھر انڈے کو فلپ کیا تھا اور پھر اس کے پر میں ڈالوں گی چیز تھوڑی سی جی تو یہاں پر ہو گیا ہمارا مزیدہ سا ایک پراتھا چیز رول تو میں چائے ڈالوں گی اور بیٹھ کے ناشتہ کریں گے میں اور ہسپن مزیدہ سا ناشتہ ہم انڈرائی کریں گے تھوڑے سا انگریڈینٹ ہوتے ہیں اس آمیلیٹ میں لیکن بہت مزیدہ بنتا ہے اس میں صرف میں نے گرین چیلیز ڈال دی تھی اور تھوڑے سی بلیک پیپر اور سالٹو ٹیسٹ آنا تھا پھر چیز ڈال دی تھی چیز ڈالنے سے تھوڑا سا اوف لے ہو را جاتا ہے تو بڑا مزیدہ ہمارا ایک پراتھا رول ریڈی ہو جاتا ہے اور بہت پھر اب ناشتہ وغیرہ کریں گے اور پھر کریں گے باقی گھر کے کام برطن وغیرہ واش کر لیے تھی کلینی وغیرہ کر لیتی اور یہ ہوگیا تھا میری خیال میں دوپیر کا ٹائم تھا اور یہاں پر میں آج بنا رہی تھی چکن بنا رہی تھی آج اور اس کے لیے میں نے دو میڈیم سائز کے آنین لے لیے تھے اور انہیں میں اس سر سے ہاف کپ آئل میں براؤن کر لیا تھوڑ دیر کے لیے اور پھر میں نے اس میں ڈال دیئے تھے ٹیماتر دو میڈیم سائز کے اور ساتھ دو گرین چیلیز چالے تھے ان کو تھوڑا سکت کرنے کے بعد سافٹ کر لینے کے بعد میں نے ان کے ٹیماتروں کے چلکے ریموف کر دیئے تھے اب اس سارے مسائلے کو نکال کے میں بلینڈر میں ڈال لوں گی اور ان کا ریڈی کر لوں گی پیسٹ اس طرح سے ہمارا جو ککنگ ہوتی ہے پروسیس وہ جلدی ہو جاتا ہے ورنہ بہت ٹائم لگتا ہے مسائلہ ریڈی کرنے میں تو اس طرح سے بلینڈر میں ڈالا اسے ٹھنڈا کر کے اور جلدی سے اس کا ٹھیک سا مسائلہ ریڈی کر لیا ہے اور اس کے بعد میں کروں گی یہ چکن کو اسے آئل میں ڈالوں گی اور اسے فرائی کروں گی تھوڑی دیر کے لیے اور پھر میں نے اس میں ڈالنے ہی سپائسز موسیقی یہاں پر میں نے چکن کو بھون لیا اس کا کلر چینٹ ہو گیا یہاں پر اور میں نے ڈال دی سپائسز سالٹو ٹیس چیلی پاوڈر وان ٹی سپون اور کرینڈر پاوڈر وان ٹی سپون وان ٹی سپون کیومن پاوڈر اور ٹمریک پاوڈر اور اس کے بعد میں نے وان ٹی سپون ڈالی تھی نیشنل چکن کورما مسائلہ کی اور پھر اسے تھوڑی دیر کے لیے بھون لیا تو اب جو میں نے ٹمریک اور آنین کا پیسز بنا کے رکھا تھا وہ ڈال دیئے اسے تھوڑی دیر کے لیے بھون لینا ہے جب تک یہ ڈرائی ہو جائے اور آئل سپرٹ ہو جائے اسے ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے یہاں پر میں نے چکن کو اچھی طرح سے بھون لیا میں اس میں ایڈ کر دوں گی پانی تقریباً وان ان ہاف کپ ڈالا تھا اور اسے کھ کر لینا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر اسے کور کر کے رکھ دوں گی اور پھر اس میں ڈالوں گی میں کورینڈر فریش اور ساتھ میں کسوری میتھی ڈالی تھی میں نے اور اسے پھر پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں ہماری ہنڈی ہو گیا ریڈی بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو امید کر دیں کہ پسند آئے گیا پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی